سٹوڈی آف دا ڈے کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے مائی فیوڈر لارڈ تہمینہ دورانی کی آب بیتی ہے جس کا مرکزی کردار سابق وزیرعالہ پنجاب سابق گورنر پنجاب بھٹو کے سیاسی ایڈوائزر اور تہمینہ دورانی کے سابق شوہر مصطفیٰ خر ہیں تہمینہ دورانی نے کہانی کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے کہ اپنے چہرے کی ہلکی رنگت کی وجہ سے وہ بہن بھائیوں میں ماں کو سب سے زیادہ نہ پسندیدہ تھی وہ اسے کسی تقریب میں لے جانے سے ایک کتراتی تھی اور گھر میں بھی کسی آئے مہمان سے ملنا بھی منع تھا تاکہ کسی کو علم نہ ہو کہ یہ ان کی بیٹی ہیں سترہ سال کی عمر میں اسکول ہی سے تہمینہ دورانی انیس نامی شک سے محبت کر بیٹھتی ہیں اور کافی خاندانی جگڑوں کے بعد آپس میں ان کی شادی کرا دی جاتی ہے شادی کے کچھ سال بعد تہمینہ مصطفیٰ گھر کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں کافی عرصے تک ان کا افیر چلتا رہتا ہے جیسے تہمینہ نے منفرد انداز میں بیان کیا ہے بلاہر تہمینہ انیس سے طلاق لے کر مصطفیٰ خر سے شادی رجال لیتی ہیں اب یہاں سے اس کی زندگی کے کربنات درد کا آغاز ہوتا ہے مصطفیٰ جتنا اس سے محبت کرتے اس سے دگرہ اس سے جبری تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں یہاں تک کہ ہسپتال میں ڈلیوری سے دو گھنٹہ قبل بھی مصطفیٰ اسے نہیں بکشتے کبھی کبھی اسے برہنہ کر کے سارے کام کرواتے ہیں اور خود کرسی پر بیٹھ کر نظارہ کرتے رہتے ہیں بعض اوقات بطور سزا اسے باتروم میں قید کر کے نکل جاتے ہیں سلسلہ یہاں نہیں رکھتا بلکہ مصطفیٰ تہمینہ کی تیرہ سالہ بہن سے چار سال تک جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تہمینہ کو جب کوئی راستہ سلجائی نہیں دیتا تو وہ خودکشی کی کوشش کرتی ہیں پر مصطفیٰ اس کے لیے موت کے دروازے بھی بند رکھتے ہیں کس سال مختصر زیاء الحق کے خلاف بغاوت کرنے پر مصطفیٰ کو قید کر لیا جاتا ہے اور تہمینہ یہاں اس کے ازادی کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہیں تحریک چلاتی ہیں جل سے جروز کرتی ہیں دھرنا دیتی ہیں پریس کانفرنسز کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کرتی ہیں اور بالآخر مصطفیٰ کو جیل سے باہر نکال لاتی ہیں مگر تشدد کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور تہمینہ کی بہن مصطفیٰ کا دوبارہ سے افیر خاندان کی ناچاکیاں سماج کے بےہودہ ذابطے تہمینہ کو کنارہ کشی اور طلاقی جانب دھکیل دیتے ہیں اور آخر کار چودہ سال کی اس علمناک سفر کا احتتام ہو جاتا ہے جس کی تہمینہ کو بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے یہ قصہ کتاب کی شکل میں گٹن زدہ سماج سے ابرتے سورج کی طرح نمودار ہوتا ہے کتاب کی کہانی انتہائی غیر جانب داری سے لکھی گئی ہے لکھنے والی بھی زندہ ہے اور جس پر کتاب لکھی گئی وہ بھی زندہ ہے تہمینہ دورانی کی اس کتاب میں محبت کی ایک خوبصورت داستان بھی ہے وحشت کا ایک غم ناقصہ بھی ہے جس میں ایک بیوی کی آرزو ایک ماہ کی تڑب بھی ہے ایک خاندان کے ریزہ ریزہ ہونے کا سانیہ اور اپنوں کے ستم کے زخم بھی ہے اور جس میں مردانہ سماج کی ذہنیت کا پورا نقصہ بھی موجزن ہے تہمینہ کہتی ہیں کہ جب میری کتاب کے اشاعت کی خبر گردش کرنے لگی تو مجھے مصطفیٰ کی کال آئی کہ تہمینہ وٹ نونسنس یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو تم میں نے یاد دلایا آپ مجھ سے کہہ گئے تھے کہ تمہاری اپنی کوئی شنافت نہیں تم ہر جگہ خود کو مصطفیٰ خر کی سابقہ بیوی کے طور پر مطارف کروا سکتی ہو میرے علاوہ تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تو میں نے جواب دیا اب ایسا نہیں ہوگا اب دنیا مجھے تمہارے نام سے نہیں بلکہ تمہیں تہمینہ دورانی کے سابق شوہر کے طور پر جانے گی اور میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کر لیا دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی